السلام علیکم آئے دیئر سٹوڈنٹ ہم کامپریہنشن کر رہے ہیں چپٹر تھری کی The Journey of Chocolate آپ کو پتا ہے کہ یہ چاکلیٹ جو ہے کو کو ٹریز پہ ان کی پھلیاں لگتی ہیں وہاں سے چاکلیٹ کو نکالتے ہیں پھر اس کو سکواتے ہیں پھر اس کے نبز نکالتے ہیں پھر اس کو گراؤنڈ کرتے ہیں فلیورنگ ایڈ کرتے ہیں اور پھر پیکنگ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اسی طرح ہم پیدا ہوتے ہیں پھر کام کرتے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ زندگی جو ہے ایک سفر ہے یہ منزل نہیں ہے منزل تو ہماری جو ہے اسی لئے سفر ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہتِ نصرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور وہ سیدھا رستہ ہمیں کب دکھتا ہے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سچائی کا رستہ دکھتا ہے ہمیں روز اپنی پڑھائی کے ساتھ قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنا چاہیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہمارا question ہے what is a survey a survey is a series of questions asked of a group of people in order to gain information ہم survey میں جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں لوگوں سے اور ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں information gathered can be facts attitudes feelings beliefs وہ جو معلومات ہم کٹھی کرتے ہیں وہ facts بھی ہو سکتے ہیں حقائق ہو سکتے ہیں لوگوں کے رویہ ہو سکتے ہیں لوگ محسوس کیسے کرتے ہیں یا لوگوں کا belief system کیا ہے why do a survey تو survey کرنے سے ہمیں پتا چلتا ہے ہم data collect کرتے ہیں اور پھر اس کو the goal of any survey is to collect data which can be analyzed and used to aid decision کہ ہم survey سے معلومات data collect کرتے ہیں تاکہ ان کا تجزیہ کر سکیں اور ان کو پھر مختلف کاموں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں in general questionnaires are delivered to the persons connected concerned either by post or mail requesting them to answer the question and return it عام طور پر پائی چارٹ ہے a diagram a diagram in which the numerical values of variables are represented by the height or length of lines are rectangles of equal width اس میں جو ہم data ہوتا ہے اس کو lines کی شکل میں present کرتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں ایک example دیکھتے ہیں favorite food war children ہم اس کے اوپر ایک survey کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کی پسندیدہ خوراق کونسی ہے اب یہ ہمارے پاس data ہے کہ ہم نے دیکھا کہ food items میں چاکلیٹ جوز کینڈی اور chewing gum یہ چار favorite foods ہیں بچوں کی اب ان میں سے ہم نے دیکھتا ہے کہ کونسی food جو ہے وہ girls میں لڑکیوں میں زیادہ popular اور کونسی boys میں ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں ایک ایک لائن پڑھنی پڑے گی لیکن اس data کو ہم chart form میں پریزینٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ ہے pie chart اب آپ دیکھیں کہ چاکلیٹ جوز کینڈی اور chewing gum ہمارے پاس جتنے food items تھے ہم نے ان کو اس pie chart میں ڈال دیا اب ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے read کرتے ہیں تو پہلا question ہے which is the most favorite food item سب سے زیادہ سن کیے جانے والا کون سا ہے food item آپ دیکھیں کہ یہ سب سے زیادہ pie chart میں کس نے جگہ گھری ہوئی ہے چاکلیٹ نے very good تو چاکلیٹ جو ہے وہ سب سے favorite food item ہے پھر اس کے بعد ہے how many children like chocolate اب اس کے آگے 35 لکھا ہو ہے 35 children they like the chocolate پھر اس کے بعد اگلا question ہے what is the least favorite food item سب سے کم پسند کیا جانے والا food item کون سے ہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے کم جو ہے وہ چنگم ہے چنگم صرف 7 لوگ نے پسند کیا اور pie chart میں اس کی جو representation ہے بہت کم ہے تو اس طرح سے ہم data جو ہے وہ pie chart کی صورت میں present کرتے ہیں اس میں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم نے lines کی شکل میں bar chart present کی ہے اب اس میں پہلا question ہے کہ how many boys like چو کو تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو line ہے boys کے لئے ہے اور اوپر سے آپ دیکھیں کہ یہ 62% of the boys like چونگم تو ہمیں ایک دم دیکھنے سے پتا چل گیا کہ کتنے boys چونگم پسند کرتے ہیں اب پھر next یہ دیکھیں question ہے who likes chocolate most girls are boys تو جو blue line ہے left پہ پہ چوکلیٹ کے لئے ہے اور red boys کے لئے اور blue girls کے لئے تو یہ ہے کہ girls کے لئے blue line ہے اور who likes اور آپ دیکھیں کہ جو blue line ہے وہ red سے بہت زیادہ لمبی ہے تو 65% جو ہے وہ girls like چوکلیٹ اور only 32% boys like تھا تو اس طرح ہم اس چارٹ کو read کر سکتے ہیں اور ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پہ مان رہتے ہیں تو پھر ہم سچ بولیں اور سچ رستے پہ چلنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمی کے ساتھ پڑھیں امید ہے آپ کو ویڈیو پساند آئی کہ اس کو like کریں share کریں اور subscribe کے لئے